بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید ہیں آپ لوگوں کی زندگی ہسی خوشی گزر رہی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی گھر میں رحمتیں اور برکتیں مزید نازل کرے آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لئے مزیدار قسم کے اغوانی پیغن یہ بہتی مزید کی بنتی ہے آپ کو یقینا پسند آئے گی اور گرمیوں میں آپ اس کو بنا کر لطف اندوس ہو سکتے ہیں اس دیش کو ہلکی پھلکی دیش ہے یہ آغوانی کھانیں عربیوں کے کھانوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں ہوتے اور نہ بہت زیادہ میرچیں ہوتی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ flavorful ہوتے ہیں اور جب آپ ان کھانوں کو کھاتے ہیں تو آپ کو heaviness محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ اس کو کھا کر ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں اور آج میں دیش بنا رہی ہوں اس میں بیکن شامل ہے بیکن کو ہم deep fry کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بہت ہی ملائم اور کریم ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس کو موں میں ڈامتے ہیں تو یہ آپ کے موں میں ملٹ ہو جاتے ہیں اور میں یہ پانچ چھوٹے بیگن یوز کر رہی ہوں اس کے لئے چھوٹے بیگن ہی بیسٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹے بیگن نہ ہو تو آپ بڑے بیگن بھی یوز کر سکتے ہیں بیگن کا ہم اسٹر ایم کار دیں گے اور پھر ہم اس کو تھوڑے موٹے سلائس کر لیں گے میں سلائسر یوز کر رہی ہوں آپ سلائس کے بغیر نائف سے بھی کر سکتے ہیں اس کے ہمیں تھوڑے موٹے سلائس چاہیے ہوں گے اسی طرح کر کے میں سارے بیگن کے سلائس کر لوں گی اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو ریسی پی کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے سلائس کرنے کے بعد میں اس کو پانی میں ڈال لی ہوں تاکہ یہ براؤن نہ ہو اس کے علاوہ میں دوسری بھی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دو چھوٹی پیاز ہے جس کو میں نے بیگن کے جتنے کاٹ لیا ہے موٹا اس کو میں نے راؤنڈ شیپ میں کاٹا ہے اگر آپ کے پاس ایک بڑی پیاز ہے تو آپ ایک بڑی پیاز بھی یوز کر سکتے ہیں اور چار پانچ لسن کے جویں ہیں جن کو میں نے میش کر لیا اس کے لیے ہمیں فریش لسن ہی چاہیے اور ہاف ٹی سپون کی قریب حلدی ہے اور دو ہری مرچے ہیں جن کو میں نے لمبان میں سلائس کر لیا ہے اس میں بہت زیادہ مرچے نہیں ڈالتی ہیں لیکن اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں اور تین ٹیبل سپون کی قریب ٹومیٹو پیس چاہیے ہمیں اور دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر ہیں جن کو میں نے تھک سلائس کر لیا ہے جس لائک انین اور بیگن کی طرح اور ہمیں تین ٹیمارٹر الگ سے بھی چاہیے ہوں گے تین ٹیمارٹروں کو میں نے بھارک سا چاپ کر لیا ہے اور پانچ چھوٹے بیگن ہیں جن کو میں نے سلائس کر لیا ہے اور اس کو اب ہم ڈیپ فرائی کریں گے اس کے اوپر جو ہم یوگر سالس ڈالیں گے اس کی چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے ہم بیگن کو ڈیپ فرائی کر لیتے ہیں بیگن کو میں نے سٹرین کر لیا تھا اس کا پانی میں نے نکال دیا تھا سارا اور اب اوئل کو میں نے اچھا خاصا تیز گرم کر رہا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے بیگن کے سلائس پہن کے اندر ہم تھوڑے سے بیگن ڈال کر فرائی کریں گے سارے اکھٹر ڈال کر فرائی نہیں کریں گے ادر وائز یہ بہت زیادہ سوگی ہو جائیں گے اور ٹوٹنا شروع کر دیں گے جب یہ ہمارے گولڈن ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد میں نکال لوں گی پھر میں اس کے اندر دوسری بیش ڈالوں گی اب یہ ہمارے بیگن کولڈن ہو گئے ہیں اس کو اب ہم نکال لیں گے اسی طرح کر کے میں سارے فرائی کروں گی اور اس کو نکالتی جاؤں گی اس کے بعد ہم ایک پتیلی کے اندر جو اوئل ہے وہ ڈالیں گے تقریباً ون فورت کرب کے قریب میں اوئل ڈالی ہوں میں یہ سیم اوئل یوز کریں ہوں جتنے میں نے بیگن کو فرائی کر رہا تھا اور اس کے اندر ہم لسن ڈالیں گے اور لسن ڈال کر اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ لسن کا کچھاپن نکل جائے اور سانسد ہم اس کو چلاتے بھی جائیں گے تاکہ یہ جلے نہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ہری مرچیں ڈالیں گے ہری مرچیں ڈال کر اس کو تھوڑا مزید فرائی کریں گے تاکہ ہمارا لسن جو ہے وہ گولڈن ہو جائے اب یہ ہماری مرچیں بھی فرائی ہو گئی ہیں اور لسن بھی گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ڈالیں گے جو چوپ کے میں ہیں اور اس کو تھوڑا مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ہلڈی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور جو ہمارا ٹومیٹو پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اور ان ساری چیزیں کو ہم اچھی طرح سیمکس کریں گے اور اس کو ہم دو مینر تک دیزانٹ پر فرائی کریں گے ساتھ ساتھ چلاتے بھی رہیں گے تاکہ ہمارے ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں اور ساری چیزیں اچھی طرح آپس میں کمبائن ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر پیاس کی سلائس رکھیں گے پیاس کے سلائس کو ہم الگ الگ کر کے رکھیں گے جیسے کہ ہم تہے لگاتے ہیں اس طرح کر کے اس کو رکھیں گے پیاس کو اس کے بعد ہم اس کے اوپر بیگن کی سلائس رکھیں گے ایک ایک کر کے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ٹیمارٹر کی سلائس رکھیں گے ٹیمارٹر کی سلائس بھی ہم پھیلا کر رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر بچے وی بیگن کی سلائس دوبارہ سے رکھیں گے پھیلا کر اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے 20 سے 25 منٹ تک پکائیں گے ہلکیاں آج پر اب اس کے اوپر جو ہم یوگرٹ سالز را لیں گے اس کی چیزیں بتا دیتی ہوں ایک کپ دہی ہے تھوڑا سا ہمیں نامک چاہیے ہوگا نامک آپ اپنے حساب سے ایجرز کر سکتے ہیں اور دو لسن کے جویں ہیں جن کو میں نے مینز کر لیا ہے اس کے لیے ہمیں فریش مینز لسن ہی چاہیے اور تھوڑی سی ہمیں پیپریکا پاوڈر چاہیے اوپر چھڑکنے کے لیے اگر آپ کے پاس پیپریکا پاوڈر نہ ہو تو آپ اس کی جو کا کالی میرچ بھی چھڑک سکتے ہیں اب ہم دہی کو پاول میں نکال لیں گے اور اس کے اندر ہم لسن ڈالیں گے نامک ڈالیں گے اور ان سائی چیزوں کو ہم اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اور یہ ہمارا یوگرٹ سوس ریڈیو کیا ہے اور ہمارے بیگن بھی ریڈیو کے ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو سرف کریں گے آپ چاہیں تو اس کو داریکٹ کڑھائی میں بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو ہمیں دیاز سے نکالیں گے تاکہ بیگن ہمارے ٹھوٹے نہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر یوگرٹ ڈالیں گے یوگرٹ کو ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دیں گے آپ اس کو ایسا ایپٹائزر کی طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں بیگن کے سلائس کو فرائے کر کے اور پھر اس کا مسالہ لگ سے بنا کر ہر سلائس کے اوپر آپ تھوڑا سا ٹیماٹو سوس جالیں اور اوپر سے یوگرٹ ڈالیں اور تھوڑے سے ہرہ دھنیا یا پدینے کے ساتھ اس کی گارنش کریں اس کے پر میں نے تھوڑی سی پیپری کا پاورڈر چھڑکتی ہے اور یہ ہمارے مزیدار قسم کے اگوانی بیگن ریڈیو کے ہیں آپ اس کو بڑھانی بینجین بھی کہہ سکتے ہیں جو اگوانی لوگ اس کو کرتے ہیں آپ اس کو اگوانی بریڈ نان چپاتی یا چاملوں کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کو ایزا سائٹ ڈش کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ گرمیوں میں ہلکی بھلکی ڈش ضرور پسند آئے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ اس کو دعوت اور وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیک ڈش کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اور لاکھیں گے سبسکرائب شیئر میری ویڈیو شیئر میری ویڈیو